لَيْسُ سَوَاعَا سب ایک جیسے نہیں ہیں مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمًا اہلِ کتاب میں سے کچھ وہ ہے کہ حق پر قائم ہے یعنی اہلِ کتاب جو توریت اور انجیل کو ماننے والے ہیں سب ایسے نہیں ہیں کہ وہ حق کو تسلیم نہ کریں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو تسلیم کر چکے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور وہ امت قائمہ ہیں وہ ایک ایسا گروہ ہے جو حق پر قائم ہے جب حضرت عبدالعبن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایمان لائے تو یہ اہودیوں کے جو احبار تھے ان کے جو علماء تھے وہ جل گئے اور جل کا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں اگر برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی اور جو یہودیوں میں سے ایمان لے آئے ان کی فضیلت بیان کی گئی حضرت عطا فرماتے ہیں کہ چالیس مرد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے بتیس اہل نجران تھے اور آٹھ کا تعلق حبشہ سے تھا اور یہ عیسائی تھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے انہیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنائی اور یہ روتے ہوئے ایمان لے آئے تو حضرت عطا فرماتے ہیں اس آیت میں ان کی بھی فضیلت ہے یتلون آیات اللہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں آنا لیل رات کی گھڑیوں میں وہم یسچدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں وہ قرآن پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس سے عشاء کی نماز مراد ہے اور نماز تحجد مراد ہے یؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں و یأمرون بالمعروف اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں و ینہون عن المنکر اور برائی سے منع کرتے ہیں و یسارعون فی الخیرات اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں و اولائک من الصالحین یہی لوگ نیک لوگ ہیں صالحین میں سے ہیں و ما یفعلو من خیر فلن یکفرو جو کوئی بھلائی کریں اس کا حق نہ مارا جائے گا یعنی جس نے بھلائی کی اس کو اس بھلائی پر درجہ دیا جائے گا ثواب دیا جائے گا واللہ علیم بالمتقین اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب سے کہا تھا کہ تم نے دین اسلام قبول کر کے بہت بڑا نقصان کیا اپنا تو خسارے میں جا کر پڑ گئے تو اللہ تعالی نے انہیں خبر دی کہ یہ عظیم درجات کے مستحق ہیں اور اپنی نیکیوں کا وہ صلح پائیں گے اور یہودیوں کی باتیں فضول ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کی عذاب سے کچھ نہ بچائیں گے وَأَوْلَائِكَ اَصْحَابُ الْنَارُ اور وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے یہ آیت بنی قریضہ اور بنی ندیر کے بارے میں نازل ہوئی یہودیوں کی سرداروں نے ریاست حاصل کرنے کے لئے اور مال کو حاصل کرنے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اشارت فرمایا کہ ان کے مال ان کی اولاد کچھ کام نہ آئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنی آقبت کو برباد کر رہے ہیں اسی طرح جو قریش کے مشرقین اور کافر تھے ان میں ابو جہل کو اپنی دولت اور مال پر بڑا فخر تھا اور ابو صفیان جو اس پر کافروں کے سردار تھے بعد میں ایمان لائے انہوں نے بدر کے میدان میں اور آہد کے میدان میں مشرقین پر بہت کثیر مال خرچ کیا اسی طرح دنیا بھر کے جتنے بھی کافر ہیں یہ اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر اپنے عہد منصب پر اپنے حکومت پر غرور کرتے ہیں سب کوئی پیغام ہے کہ مال اور اولاد میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے اور موت سے نہیں بچا سکے گا سب کوئی پیغام ہے